مرمہ ہوئے 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 ایتنا بندہ یہ ہوتا ہے لورڈ شےڈین کا فائدہ جوہاں بجلی آ رہی ہو وہاں بندے گھٹھی ہو جاتے ہیں واہی واہاں اللہ مجھے معاف کر دینا اللہ مجھے ساڑ کے سوال نہ کرنا یہ تو مرشد میرے بیٹھے ہو رہے اس لیے جی سارے مرید کٹھے ہو واہی واہ 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 یار کیسی بابرکت کڑی ہے دیکھو یار تم یہاں پر کیا کر رہے ہو چلو چل کے اپنے شو کرو دیکھو تو صحیح کیسی مبارک کڑی ہے تیک کی چھت کے نیچے مرشد اور مرید کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تین میں سے کچھ مرید ہیں اور کچھ پندہ رکھانے آئے ہوئے ہیں ایسے ہیں ساری مرید ہیں آہ کچھ میرے مرشد کے مرید ہیں اور کچھ ران مرید ہیں اچھا تم یہ اپنے مرشد سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو کہیں ان سے مار نہ کھا لینا ٹھکر نہ کرو انگلیش؟ مرشد میرے بہت حلیم طبیعت کے اچھا جگڑے سے سخت نفرت کرتے ہیں اوکے مرشد میرے تو سلا کراتے پھرتے ہیں تم یہ بات کر رہی ہوئی جیر وہ کس ہے خیچنے ہوگی جیر مرشد میرے تو اتنی سلا کرا کرا کہ ان کو اتنی سلا کرانے کی عادت پر گئی ہوئی ہے اچھا فلم دیکھ رہے ہیں اوہ سینڈ میں لڑائی ہو جائے تو اٹھ کے سلا کرانے شروع کر دی رہے ہیں ہائے 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 وہ تو وہ تو پیچھے سے شاکتری کہتا ہے سرکار رہنے دیں گے ہمارے اتہا دی لیں گے ہائے 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 چلو اپنا شو کرنے چاہے یار تھے بھی جاؤ یار تمہاری مات تو نہیں ماری گئی یار کوئی ٹائٹی لی کرو یار تم تو مجھے کارا صاحب لگ ڈھلا گئے چلو اب یہاں سے چلو یار تھے جو یار دیکھا تھا صحیح کتنا پیارا موسم ہے بار گیا کہ یار اتنی ہنسی تمہیں مل سکتی ہے ہنسی نصیبوں سے آتی ہے ورنہ دنیا پہ فیصل رہا عابدی بھی پھیر رہا بچا رہا ہے کیا ان کو ہسی نہیں آتی ایسا سکت بندہ میں نے نہیں دیکھا یہ ہر وقت گسے میں ہر وقت گسے میں لال سورک آنکھیں جیسے گڑی کی پشلی بطییاں نہیں ہوتی اللہ جانتا ہے کئی طبعہ میری طرف آ رہے ہوں تو لگتا ہے کہ پران کو جا رہے ہیں بہت جا جا بند ہے فیصل رہا عابدی ہو 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 کبھی ٹی وی پہ آئے ہیں نا میری امہ کہہ دیتی ہے بیٹا ٹی وی باندکار کوئی سے منٹے نے لڑ پڑنا ہے اوہ مردانہ ڈاکٹر فردوس آشی کا باند ہے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو وہ دیکھو سامنے کون بیٹھا ہو ہاں پلی سلام علیکم اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ ڈاکٹر فردوس آشی کا وان صاحب آپ کو کیسی لگتی ہے عزیز صاحب یہاں تمہیں اس سے بات کرنا کیوں ایسی سناتی ہیں تو بندہ نامی یاد کرتا رہتا ہے ایسی سناتی ہیں ایسی سناتی ہیں مڑ کا بندہ ٹی وی بنا یر نہیں آتا دیکھ لو کشمال آتا رکھو کیوں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھ ہی ڈاکٹر صاحبہ تو اتنی زد ہی طبیعت کی بندی تبھی ٹی وی پہ آئیے نا تاب شو میں اور ساتھ کو خطور بیٹھ ہی ہو میری دادی کہہ دیتی ہے بچوں کو چلو بیٹھے بڑوں کی باتوں نہیں سنویتے چلو ارے بے وکوف ان کو مبارک بات بیش کرو اتنا اچھا ٹی ٹی وی کا شو اورگنائز کروایا انہوں نے اچھا ہی 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 کمال شو ہے امان سے اتنے شتار میں نے کٹھے نہیں دیکھے کبھی ہائے 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 شتار بھی آیا ہوئے ہیں اور شتاریاں بھی آئی ہوئیں یہ شتار تو سنیا ہے یہ شتاریاں کیا ہوتا شتار کی مونس ہوتی ہے ان ایڈیوکیٹڈ پیپل مبارکو ڈیٹر شہبہ ماشاءاللہ بہت دیر پر میاں آگیا ہیا واہ 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 ویسے اپنی سیلز کو بیلٹ کو باندھ لیں پیشلے آوارڈ میں جب اتنا میاں آیا تھا نا تو بھی جیر چینج ہو گیا تھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے اس طرح بھی نہ نہ کسی بجیر نے آوارڈ دھوم کر آیا ہوگا عزیزی فردو ساپا کی کارکتگی تو بتاتی ہے کہ وہ چینج نہیں ہوں گی لیکن اگر تم زیادہ زیر یہاں کھڑے رہے نا تو تمہارے پاچ جنید نے تمہیں چینج کر دینا ہے یار جہر بھی جائے کرے یار کیا کر رہے ہو باہر جرور جانے درمی میں لیٹنی آ رہی ہو رہی ہو رہی ہے یہ در مرشد بیٹھے ہوئے جاگمہ کے جاگمہ کے ہو رہی ہے یار آیا بات تو باہر جرور لوڈ شیٹنگ میں کھجے لو رہے ہیں تمہیں بات تو تم ٹھیک ہے رہے ہو لوڈ شیٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے جنیوں میں پنکھوں میں چڑیوں نے انڈے دے دیئیں وہ کیوں اور چڑیاں مطمئن ہیں کس بات ہے کہ انڈوں میں سے بچے نکلنے کے بعد اڑنے تک بجلی نے نہیں آنا یار اتنی لوڈ شیٹنگ اتنی لوڈ شیٹنگ ہم کو بکتی آتی ہے تو گسہ چڑ جاتا ہے اب واقعی عزیزی لوڈ شیٹنگ نے تو بہت براہ آل کر دیا ہمارے ملک میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں کوئی چینج لائیں نہ خدا تھا باستہ بجلی میں چینج نہ لانا کیوں جہاں کبھی یر چینج ہوا تھا تو سوڑا کینٹے سے بھی کینٹے لوڈ شیٹنگ ہو گئی تھی اب جب یر چینج ہوا تو جب بھی کینٹے پورے ہو یعنی گرشت سرکار اس کی بات پر تھی آنسہ دے نہیں نبید کمر نے چینج کرنا ہیور کوئی چینج محسوس کرے تو انہی کی مچھیں اچھی نہیں کر لی یہ مجھے اوپر نیچے سے یاد آیا کہ مہنگائی کتنی اوپر ہو گئی ہے اوپر بڑی مگائی ہو گئی ہے اتنی مگائی ہے سویر ناشتی کے وقت ہی سارے پیسے ختم ہو جاتی ہے انڈا اتنا مہنگا ہو گیا کہ مرگی انڈا دیتے ہی پسٹال نکال لیتی ہے اور جو مرگیاں دو ذرفیوں والے انڈے دیتی ہیں نا اچھا اچھا انہوں نے تے گانمین را کھڑی یہ ہوئے ہیں بہت مگائی ہو گئی ہے یار بہت ہی مگائی ہو گئی ہے ہم آن سے اب تو تمہاری پر جائی سویر ناشتہ بناتے ہوئے جب انڈے پر چمچی مارتی ہے نا تو میرے دل پر بھائی تھی ہے بہت مگائی ہو گئی ہے اب تو اب تو تمہاری پر جائی کہتی ہے نا ایجی جان ایک منٹ یہ بھابی کیا کہتی ہے ایجی جان ارام کرو چیتے ہیں ہمارو یہ لوگوں کے شور سے مجھے لگتا ہے وہ کچھ اور کہتی ہیں ایجی جان کہتی ہے جب اس کا مجھ سے کوئی مطلب ہوتا ہے پھر جان کہا لیتی ہے ورنہ ورنہ چب ہی کہیں تے جان نکالی ہوتی ہے سرے لیتی ہے مجھے کہتی ہے نا ایجی جان آلووں میں کیا ڈائی نہ ہے میں کہا تو خبرگار آئندہ مجھ سے پوچھا تو تم چودری شجاب کی تقریر نہیں سنتی مٹی باؤ مٹی باؤ مٹی باؤ مٹی باؤ مٹی باؤ مٹی باؤ جار مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا یہ کیا ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہو تو دفا اپنی باؤ کرتے ہیں چوری صاحب کو کہی دفا اپنی باؤ کی سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہا ہے یہ پچھلے تھے لو کہیں ہیں نا کیوں ہم کو رائی کرنے کے لیے اچھا اوتر پر ٹای کو تائی mockائز نہیں دے select کے لئے موسیقی تائی کو کینٹے بعد فروغ ستار نے ہاتھ جوڑ دیئے اور نے کہا سرکار سمجھ بیشا کہ ایک تو بات نہیں آئی مگر ہمیں من جو ہو رہا یار چودری صاحب کی یہ بان بولے تو بڑی بھوک لگ جاتی ہے یار چلے چلے کر روٹی کھلاو مجھے جتنی دیر تم نے یہاں پہ کر دیئے اسلام آباز کے تمام ہوتل بند ہو چکے ہوں گے وہاں پہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا کھانا ختم ہو گیا اسلام آباز میں بلکل یہ جائبات شاہ بھی در رہتے ہیں اچھا چلو آؤ میں تمہیں کئی سے اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں ریڈی تو کھانا کھلاتا ہوں مرشد بیٹھیو مین کا پڑھا رات رہیں گے او میری بات سنو حضیبی مرشد بیٹھا رات رہیں گے